نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص فیشلز اور میں ہوں راجی مشرا ایک طرف جہاں ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کے لیے ٹیم کا اعلان سیلیکٹرز نے کیا وہیں بی سی سی آئی کے سیکیٹری جے شاہ نے اس سے بھی بڑا انیوسمنٹ کر دیا جب ایک خبر سامنے آئی کہ مہندر سنگھ دھونی کو ٹی ٹونٹی سکویڈ کے ساتھ جوڑا جائے گا بطور منٹور وہ ٹیم کے ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے یہ اپنے آپ میں احتحاصی قدم تھا بی سی سی آئی سیکیٹری کے طرف سے اس سے پہلے کبھی بھی کسی بڑے کھلاڑی کو کسی بڑی ٹیم کے ساتھ نہیں جوڑا گیا تھا ایسے میں جہ شاہ کی اس سوچ پر باتچیت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بی سی سی سیکیٹری نے یہ قدم کیوں اٹھایا ساتھ ہی بات کریں گے اس قدم کے اٹھائے جانے سے یعنی کہ مہندر سنگھ دھونی کو منٹور اگر بنایا گیا تو ان کو کیا کچھ پاورز دیے گئے ہیں کیا کچھ ان کا رول ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران یہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی کئی طرح کے سوال اب کھڑے ہو رہے ہیں تمام جو کرکٹ فینس ان کے ذہن میں ان میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ روی شاستری جن کا ٹی نوور ورلڈ کپ کے بعد ختم ہو رہا ہے کیا ان کی جگہ مہندر سنگھ دھونی کوچنگ کے کمان سمالیں گے یا مہندر سنگھ دھونی کا جو قد ہے ایک بار پھر سے بی سی سی سائی میں بڑھ رہا ہے اور ان سبھی باتوں کے پیچھے صرف ایک شخصیت کی سوچ نظر آ رہی ہے اور وہ ہے بی سی 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 آئی کے سیکیٹری جائشہ جائشہ نے جو قدم اٹھایا ہے دنیا بھر میں اس کی تعریف ہو رہی ہے پورے ٹویٹر میں اگر ہم پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں تو ٹرینڈ ایک ہی خبر کر رہی تھی اور وہ خبر تھی مہندر سنگھ دھونی کی اس مدے پہ آگے ڈیٹیل میں باتچیت بھی کریں گے ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹس کا ایک بڑا پینل ہوگا ہمارے ساتھ راچکمہ شرمہ جی ہمارے ساتھ سبہ کریم ہے ان سے ہم باتچیت کا سنسلہ شروع کریں اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ریپورٹ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جائشہ کی سوچ نے کیا کچھ بدل دیا ہے بھارتی کرکٹ میں کیونکہ ایک طرف جہاں نوک آؤٹ سے نکلنے کی سمسیہ تھی اس سمسیہ سے نکالنے میں اب مہندر سنگھ دھونی کا کتنا بڑا رول ہوگا دوبائی میں کیونکہ مہندر سنگھ دھونی ہے وہاں کے پچھ اور پرستیتیوں کو سمجھ رہے ہیں بطور منٹور جب وہ ٹیم کے ساتھ جڑیں گے تو اس کا کیا فائدہ ملنے والا ہے اور ان سب کے بیچ میں کیوں بورٹ کے سیکیٹری جائشہ کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ اس ٹیم کے ساتھ مہندر سنگھ دھونی کو بطور منٹور جوڑنا بہت ضروری ہے پورا ماجرہ ہے کیا یہ اندر کی کہانی دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں مہندر سنگھ دھونی کو ٹیم کے ساتھ بطور منٹور جوڑنا ایک ماسٹر سٹوک کہا جا سکتا ہے جائشہ کا جو بیسی سائی کے سیکیٹری ہیں اور جیسا کہ ہم نے اپنی ریپورٹ میں انسائیڈ سٹوری بتائی کی ایک لمبے سمیہ سے اس بات کو لے کر پلاننگ چل لی تھی کہ اس ٹیم کے ساتھ مہندر سنگھ دھونی کی سوچ کو جوڑا جائے اس سوچ کو جوڑا جائے جس نے دو بار دیش کو ورلڈ کپ دلایا ہے اسی مددے پہ چرچہ کی شروعات آگے کر لیتے ہیں راشمہ شرمہ جی ریتندر سوڈی اور سبا کریم ہمارے ساتھ ہیں راشمہ جی کیسے آپ دیکھتے ہیں جائشہ نے جو یہ قدم آگے بڑھایا ہے ابھی تک ہم نے اگر ہم انڈین کرکٹ ہسٹری میں دیکھیں تو بہت ریر ایسے موقع ہیں جب کسی ٹیم کے ساتھ بطور منٹور اتنے بڑے کھلاڑی کو جوڑا گیا ہو بلکل یہ بہت بڑی بات ہے اور پہلی بار ہوا ہے ہسٹری میں انڈین کرکٹ کی لیکن ایک بہت اچھا سٹیپ ہے میں کہوں گا بی سی سی آئی کا اور جائشہ کا جو سیکٹری ہیں انہوں نے ایم ایس کو منایا اور ایم ایس نے بھی ایکسپ کیا کہ وہ ٹیم کے ساتھ جڑیں گے کیونکہ ورلڈ کپ بہت کروشل ہے اور اگر آپ لیٹلی دیکھیں تو بھارت نے کوئی بہت بھارت نے کوئی آئی سی سی ٹروفی بھی نہیں جیتی ہے بہت لمبے سمی سے تو وہاں کوئی ضرورت تھی کہ کچھ نئے فریش آئیڈیاز بھی ہوں اور شاید ضرورت تھی کہ سب ملجل کر کام کریں اور ایک اچھی سٹریٹیجی بنائی جائے اور جس کے لیے جانے جاتے ہیں مائنسنگ دھونی تو مجھے لگتا ہے کہ مائنسنگ دھونی کے آنے سے کافی اچھا اور اچھا ایکموسفیر ہو جائے گا اور جس طرح وہ ہیلپ کر پائیں گے وہ سرانیے ہوگا رتندر کیونکہ جائشہ نے کدم آگے بڑھایا اس لیے ان کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ جائشہ جی کا نام بھی بہت جور شور سے لیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بطور ایڈمسٹریٹر پہلا ایسا ایپ قدم اٹھایا ہے جو ابھی تک کبھی اٹھائے نہیں کیا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے مائنسنگ دھونی کو جوڑنے سے اور جو جائشہ جی نے جو پہل کی ہے وہ واقعی ماسٹر سٹروک ثابت ہوگی اور ایک الگ ٹیم انڈیا میں نظر آئے گی خاصتہ اور سے نوک آؤٹ مقابلوں میں جہاں پر ہم سٹرگل کر رہے تھے یہاں پہ میں سب سے پہلے جائشہ جی کو مبارک بات دینا چاہوں گا تمام بی سی سی آئی کو مبارک بات دینا چاہوں گا کیونکہ یہ قدم بہت بڑا قدم ہے ہم کہہ سکتے ہیں موقع پہ چوکہ لگایا ہے یہاں پہ ایم ایس دھونی کا ہونا تین کے ساتھ سٹیٹیجی کا حصہ ہونا ایک میگا ایونٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ بہت بڑی بات ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیپٹن کول جب ایم ایس دھونی جانے جاتے تھے یہ سٹیٹیجی کینگ ہے ان کو پتا ہے کیسے پریشتیوں سے نکلنا جاتا ہے مشکل پریشتی میں میچ کیسے جیتا جاتا ہے تو اب بیرات کولی روی شاتری ایم ایس دھونی یہ دگڑی کتھی ہوگی تو ایم شور this is asset for indian cricket اور ایم ایس دھونی کا اس رول میں آنا ایم ایس دھونی نے accept کیا کہ میں آؤں گا بھادے cricket کو سرف کروں گا یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے بلکل اور ساتھ ہی جائشہ جی نے اپنی پریس کانفرنس میں سبا یہ بھی کہا کہ وہ سپورٹ سٹاف کے ساتھ مل کر کام کریں گے لیکن جو inside story آ رہی ہے کہ روی شاتری کے برابر کا پاور ان کو دیا جائے گا یعنی کہ جو ہیڈ کوچ کے پاس جو پاور ہیں وہ پاور مہندر سنگھ دھونی کے پاس بھی رہیں گی یعنی کہ ایک تو مہندر سنگھ دھونی کو ٹیم کے ساتھ جھوڑنے کا کام کیا بورڈ نے اور وہ بھی تمام اسلحوں کے ساتھ ان کو ٹیم کے ساتھ جھوڑا گیا راجی تب ہی ایم ایس دھونی کا پورا لاب بھارتی ٹیم اٹھا سکتی ہے ایک طرح سے اگر آپ ان کے رول کو define کر دیں گے تب ان کو بھی معلوم ہو جائے گا وہ کیا کیا کس طرح سے وہ contribute کر سکتے ہیں راج کمار نے اچھی بات کہی کہ بیس کے لیے جہاں تک یہاں جیسا دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ ٹیکٹک وائز ٹیم ایلیون میں کون کون کھلنا چاہیے سٹرٹیجی وائز ان سب چیزوں پر وہ بات کر سکتے ہیں کئی سارے جیوہ پلیئرز اس سمیے ٹی 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 میں جڑ رہے ہیں ان سب ہی کو بہت قریب سے دیکھا ہے مس دھونی نے آئی پیل کے دوران تو ان کو بھی پکڑ ہے کہ کون سے کھلانی کو آپ کس پرکاس سے استعمال کر سکتے ہیں جو ابھی اس سمیے جو کرنٹ کوچنگ سٹاف ہے وہ کسی بھی آئی پیل ٹیم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے اور اس وجہ سے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ہی مس دھونی کو سامنے لائے گیا ہے کہ مس دھونی ایک پرکاس اوور بھی پروائیٹ کر سکتے ہیں کوچنگ سٹاف کو کہ اس میں سے کون کون ایسے کھلانی ہیں جن کو ہم شاندار طریقے سے استعمال کر پائیں تو مجھے لگتا ہے انہی سب کارنوں کے وجہ سے ہی مس دھونی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ایک منٹر کے روپ میں ورل کپ ٹی ٹوینٹی بھارت بہت 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 نزدیک آیا ہے جیتنے کے پر جیت نہیں پایا ہے دوہزار سات کے بعد تو یہ بہت ہی بڑی موقع ہے کہ بھارت یہ فشکب جیتے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس مس دھونی جیسا بڑا کھلاری ٹیم کے ساتھ جڑ جائے ایک منٹر کے روپ میں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لئے گوتم گمیر جو ایک سمیہ میں مہندر سنگھ دھونی کے بڑی آلوشنا کرتے تھے لیکن جو قدم جائشاہ جی نے اٹھایا بی سی سی آئی نے اٹھایا اس کی راجکمہ جی گوتم گمیر بڑی تعریف کر رہے ہیں اور ان کا یہ آپ کہنا ہے کہ جو انتیم کے عوض میں بھارتی ٹیم گڑ بڑا جاتی تھی کہ وہ کمی کو دور کرنے کا کام مہندر سنگھ دھونی اس ٹیم کے ساتھ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اتفاق رکھتے ہیں آپ گوتم گمیر جو کچھ کہہ رہے ہیں میں بلکل اتفاق رکھتا ہوں اور گوتم بہت اچھے سے جانتے ہیں میس کو کیونکہ ان کے انڈر کھیلے ہیں وہ کچھ باتیں ضرور گوتم نے پہلے کہی تھی دھونی کے لئے کہ ٹیم اچھی ہوتی ہے تب ہی کپتان اچھا ہوتا ہے اس طرح کی باتیں تھی لیکن انڈ آف ڈا ڈے وہ جانتے ہیں کہ کتنی اچھی سٹریٹیجی بناتے ہیں کیا پھر کول ہے وہ اور کن مشکل جگہوں سے انہوں نے بھارت کو میکچز جتائے ہیں تو ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے سے بہت فائدہ ہونے والا ٹیم مینجمنٹ کو ویرات کوہلی کو کس طرح کی سٹریٹیجی بنائے جائے یا کس کنڈیشن میں کیا سٹریٹیجی اپنائی جائے تو اس کے لحاظ سے میں مانتا ہوں کہ گوتم کا کہنا ٹھیک ہے کہ کرنچ سیچویشن میں ان کی صلاح بہت ضروری ہوگی اور بہت یوسفل ہوگی کتنا مشکل رہا ہوگا سبا بھائی جائشاہ جی کے لیے ایک منچ میں اتنے اتنے بڑے بڑے ناموں کو لے آنا کہ کپتان آپ کے ویرات کو لی ویس کیپٹن روی شرما ہیڈ کوچ روی شاستری اس کے علاوہ باقی کے سپورٹ سٹاف کو ایک پلیٹ فارم پہ لیانا اور یہ بتانا کہ مہندر سنگھ دھونی آپ کے ساتھ بطور منٹور آ رہے ہیں یہ کتنا مشکل کام رہا ہوگا بی سی سی سیکیٹری کے لیے مجھے تو یہ لگتا ہے راجیف کہ سب سے بڑا کام تو یہ ہوا ہوگا کہ ایم ایس دھونی کو کس پرکار سے آپ کنونس کریں ٹیم کے ساتھ جڑنے کے لیے کیونکہ ابھی بھی وہ ایکٹیو کھلاڑی ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں اور ان کو سمیں نکالنا ان کے لیے بہت زیادہ کٹین ہو جاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک دو سال سے صرف آئی پیل کھیلتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں کسی کو ان کے خبر رہتی نہیں ہے تو ان کو ایک تو پکڑ کے رکھنا اور یہ منوا لینا کہ نہیں بھائی آپ بش کپ ہونے والا ہے اس سے آپ جڑیے ہمارے ٹیم کو فائدہ ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار آپ نے ایمیس دھونی کو کنونس کر دیا پھر بھارتی ٹیم کو کنونس کرنا ہے پھر ٹیم مینجمن کو کنونس کرنا کہ ایمیس دھونی کو جوڑ ہیں اس میں کوئی کوئی الگ سی بات نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ٹیم چاہے گے کہ ایمیس دھونی جیسا کھلاڑی ٹیم کے ساتھ جڑ جائے کیونکہ ان کے پاس انوبav ہے ان کے پاس وہ کلا ہے ان کے پاس وہ ٹیکٹکس ہے وہ سٹریٹیجی ہے اور وہ اتنے اور ایک ویننگ وشکپ وہ کپتان رہ چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ ایک پرکار کا اچیومنٹ ہے یہاں پر بی سی سی آئی کے لئے بلکل اور اسی لئے سوشل میڈیا پہ ہر کوئی جائشا جی کی تعریف کر رہا ہے اور جو سبا نے ریزن دیا وہ بڑا ریزن ہے کیونکہ آپ ویراد کولی کو منا لیں گے روئی شرما کو منا لیں گے آپ ہیڈ کوچ کو بھی منا لیں گے لیکن مہیندر سنگھ دھونی کو ڈھوڑنا ان سے بات کرنا اور یہ منوا لینا واقعی ایک بڑا سٹیپ ہے جو جائشا جی نے لیا اور اسی وجہ سے ان کی چرچہ بھی ہو رہی ہے آج ریتندر اور شاید سنکیت پہلے سیلیکشن میٹنگ میں مل گئے بہت اور منٹور تو جڑائی اپنے فیوریٹ گیندباس کو آرشوین کو وہ لے آئے ٹیم میں اور چار سال کے بعد واپسی بھی کرا دی مہیندر سنگھ دھونی نے جی رجیب اگر اب رول منٹور کا دیا گیا ہے تو کئی نہ کئی ان کی اب سیلیکشن میں سے ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو ایک جوب دی گئی ہے آپ کو ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی جتانا ہے تو اگر آرشوین کی واپسی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے مندر سنگھ دھونی نے ان میں وشواش دکھایا ہے اور سیلیکٹرز نے بھی اس وشواش کو پوری طرح سپورٹ کیا ہے تو اب ایم اے زونی ہم سب جانتے ہیں رجیب ورات کولی اور ایم اے زونی کی جو انڈسٹینڈنگ رہی ہے جبکہ دونوں کھیلتے تھے ورات جب کپتان بنے تھے ایک رسپیکٹ کمانڈ کرتے تھے ایم اے زونی ورات ہمیشہ ان کے لئے بولتے تھے کہ میں ان سے سیکھا ہوں ان کی جیسا کپتان بننا چاہتا ہوں تو یہ رسپیکٹ اب بہت کارگر رہے گی اور روی شاسری کی ہم بات کریں کیونکہ اگر ایم اے زونی نہ ہوتے کوئی اور ہوتا جو شاید برابر کی کرکٹ ورات کٹی نہ کھیلا ہوتا تو شاید اگر رسپیکٹ کی ہم بات کر وہ فرق ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایم اے زونی is a top notch player لیجنڈ ہے نون کانٹروورشیل ہے ہمیشہ ٹیم کے ہٹ میں اچھا کرتے رہے ہیں اور جن کی آئیڈیاز ہے جن کا دماغ چلتا ہے کس کو بولنگ کرانی ہے کون سی گیارہ کھیلنی ہے آپ کو لگ رہا ہے سبا بھائی بطور کوچ بھی بیسی سی آئی دیکھ رہا ہے جی شاہ کی نظروں میں آئے کیونکہ اگلا جو روی شاسری کا ٹین وارے ورلڈ کپ کے بعد ختم ہو رہا ہے کیا مہیندر سنگھ دھونی کو بھی ایک option کے طور پر بیسی سی آئی دیکھ رہا ہے مجھے لگتا نہیں ہے راجیف دی کی بیسی سی تو ضرور چاہے گا کہ ایم ایس دھونی لمبے سمیے کے لیے جڑے پر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایم ایس دھونی اپنے آپ کو اتنے لمبے سمیے تک کے لیے کمیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹاف جوب ہے بہت چیلنجنگ جوب ہے آپ کو قریب دس گیارہ مہینے ٹین کے ساتھ لگے رہنا ہوتا ہے جس طرح سے خبریں آتی رہتی ہیں ایم ایس دھونی کے بارے میں وہ پسند کرتے ہیں اب سمیے گزارنے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے کئی کئی الگ پرکار کے انٹریسٹ ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سمیے بہت جلبازی ہوگی پر چلی کم سے کام اچھی بات یہ ہے کہ شروعات ہو گئی ہے اگر ایسے ہی بڑے بڑے ٹارنمنٹس کے لیے یا پھر ایم پورٹنٹ آئی سی سی ایونٹ کے لیے ایم ایس دھونی کو جوڑ لیا جائے تب بھی بہت بڑی بات ہے بھارتی ٹیم کے لیے راچکمہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو بڑے بڑے ٹارنمنٹس ہیں وہاں پر بیسی سے ہی پلان کرے گا مہیندر سنگھ ڈھونی کو جوڑنے کے لیے ٹیم کے ساتھ منٹور یہ آپ کو لگ رہا ہے وہ اگر فل ٹائم ایویلیبل ہے اور انٹریسٹ دکھاتے ہیں تو بطور کوچ ایک بڑے امیدوار ہوں گے رویش آسری کے جانے کے بعد دیکھیں اگر مہیندر سنگھ ڈھونی ایکسپٹ کرتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ وہ ایک بہت شاندار کوچ کی بھومی کا نبا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ ان کے پاس کتنا سمیں ہے یا ان کا انٹریسٹ کتنا ہے کیونکہ اس میں بہت پیشن سے یہ بہت لمبے ٹائم تک آپ کو ٹیم کے ساتھ سمیں بتانا ہوتا ہے ٹریبلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اپنی فیملی سے دور رہنا ہوتا ہے تو وہاں کہیں میں کہیں سوچ مہیندر سنگھ ڈھونی کی دیکھنی ہوگی لیکن اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ وہ بہت بڑی ایک ایسٹ ہو جائیں گے بھارتی ٹیم کے لئے کیونکہ وہ بہت ریسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں بھارتی سب ہی کھلاڑیوں سے راجمہ جی ویرات کولی نے ایکسپٹ کر لیا ہے بطور منٹور مہیندر سنگھ ڈھونی کو دیکھیں ویرات نے تو ہمیشہ سے کہایا کہ وہ میرے کپتان ہے میرے کپتان رہیں گے اور وہ ایک بہت اچھی میوچول ریسپیکٹ ہے دونوں کی آپس میں اور یاد کیجئے جب انہوں نے آسٹریلیا میں کپتن سے چھوڑی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب اس ٹیم کو لیڈ کرنے کے لئے ویرات تیار ہے بلکل تو اس لئے میں کپتانیوں کو دے رہا ہوں تو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے میوچول ریسپیکٹ ہے اور وہ بہت آگے اس ورلڈ کپ میں کام آنے والی ہے ریتندر جلدی سے اپنی بات پوری کر لیں آجی بس میں یہاں پہ تھوڑا لائٹر نوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں ایم میس دھونی نے تو اپنی اویلیبیلٹی دی مینٹور کے لئے تو سابا کریم جی کو بھی یہاں پہ اویلیبیلٹی دے دینی چاہیے بی سی سی آئی کو بہت بیزی رہتے ہیں تمام کاموں میں تو ان کی جو آئیڈیاز ہیں ان کی جو کریٹیویٹی ہے رجی دھونی کی طرح ہے بہت کارگر ہے سکتی ہے بھارتے دیم کے لئے سابا بھائی ضرور سوچنا چلیے بہت بہت شکریہ سابا بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور راجمہ سار آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے تو ایک بڑا قدم اٹھایا بی سی سی آئی سیکرٹری جائشہ جی نے مہیندر سنگھ دھونی کو ٹیم کے ساتھ جوڑا ہے بطور منٹور احتیاسک قدم ہے اپنے آپ میں بھارتی کرکٹ کے لئے کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا کہ اتنے بڑے کھلاڑی کو بطور منٹور اب ٹیم کے ساتھ جڑیں پہلا قدم اٹھا لیا ہے بی سی سی آئی نے اب باقی کا کام کھلاڑی کو کر رہا ہے مہیندر سنگھ دھونی کی سوچ کے ساتھ یہ کھلاڑی کیسے جلتے ہیں اور کیسے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹروفی تک پہنچتے ہیں اس بات کا سب کو انتظار رہے گا تو چلیں ہماری اس خاص ویشید میں فیلالت نہیں ٹروفی تک پہنچتے ہیں